ڈالر کی اونجی اڑان جاری ہے روپے پر شدید دباؤ ہے انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 64 پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے کی سطح پر اُبور کر گیا ہے انٹر بینک میں پہلی بار امریکی ڈالر 278 روپے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے گزشتہ روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر 271 روپے 76 پیسے پر بند ہوا تھا تفصیلات جانتے ہیں اس وطلق ہمارے ساتھ اشرف کان موجود ہیں اشرف کان بتائیے گا دن بدن اصافہ ہوتا جا رہا ہے ڈالر کی قدر میں وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں ماہرین کی جانب سے جی وجوہات دیکھیں تو روپے پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے گلشتہ آپ کے دیکھا جا ہے چیز بینک میں ڈالر کی بھاری آدائیگی تھی ہے جس کے بعد چیز بینک کے زکار دستہ دی سمتنی سطح سی ہے کہ چین چین peutڑانی روپے پر شدید دیکھے تفصیلات ٹار روپے پر خودش راہی ہے کہ möchte کہ کیا ہے اشرف خان بتائیے گا کہ یہ جو کرنسی کی ڈی ویلوئنگ ہے یہ باقی ہر چیز پر کس طرح سے مزید اثر انداز ہوگی جو موجودہ اس کے پاس کوئی کوپنگ سٹریٹیجی ہے اس وقت یہ سب کے ہی سوالات ہیں جو کنسن دیکھے جارے ہیں کہ ڈالر کی تیوی سے جو کمی ہے اس سے جہاں سے دیکھیں آپ سندکار ہو تاجر ہو کنسن چوکر ہے اور اور ایڈویجن کانسن نے بھی خرچات زائد کی ہیں کہ جو لپے کی طرح میں تیوی سے کمی ہو رہی ہے اس سے جو ہے شدید مطاعر ہوں بھاری نقصانات ہونے تجھے کی جیمپل کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ڈالر اگر ایک لاکھ ڈالر ہے اور دس روز میں اگر ڈالر اٹالیس پر مہنگا ہو جائے گا اور تاریس لاکھ ڈالر ازاقی ایک لاکھ ڈالر پر دینے پڑے گی اسے آپ دیکھ سکتے کہ جرام کی لاکت کان سکتے لی جائے گی چاہے آپ ایڈن انپورٹ کر رہے ہوں آپ پرنے سوائز انپورٹ کر رہے ہوں چاہے آپ گیس انپورٹ کر رہے ہوں اس کی کیمت اسی بڑھ جائے گی کہ مہنگائی کی شکل میں عوام پر بہت بڑا بوجھ ہوگا اس وقت پاکستان گنجم بھی انپورٹ کر رہا ہے اور گنجم اگر ہم دو سو اٹھتر ڈالر پر اگر ہم سیوئر کراتے ہیں تو آپ سو سکتے کہ گنجم کی کیمت جو ہے وہ کہاں تلی رہی جب گنجم مہنگا ہوگا تو پاکستان میڈیاں کی کیمت مجید بڑھ جائے گی ہر چیز پر اثرات مرتب ہونے والے ہیں بہت شکریہ اشرف خان ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے